اتر پدیش میں ایک نیا تنازعہ سامنے آگیا ہے جو بڑے میاں چھوٹے میاں درگاہ سے جڑا ہوا ہے ہندو طبقے سے جڑے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ شنیدیب مندر تھا جسے منحدم کر کے یہ درگاہ بنائی گئی تھی ان کا مطالبہ ہے کہ ایک بار پھر بڑے میاں چھوٹے میاں درگاہ کی جگہ شنیدیب مندر کی تعمیر کی جانی چاہیے اٹر واقع جلیسیر میں موجود بڑے میاں چھوٹے میاں کی درگاہ پہلے سے ہی کچھ مالی بے ذابتگیوں کو لے کر سرکیوں میں تھی اب اس نے نئے معاملے نے علاقے میں حلچل مچھا دی گزشتہ روز اس درگاہ پر لال رنگ کے دو پرچم لہرا دیئے گئے جو کہ بدھ کی روز بھی درگاہ پر لگے دکھائی دیئے اس سے پہلے درگاہ پر سبز رنگ کا پرچم لہرایا جاتا تھا اس تبدیلی کے پیچھے کی وجہ ابھی تک سامنے نہیں آسکی ہے ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے کچھ مخامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پہلے شنی دیو مندر تھا درگاہ تو بعد میں خفزہ کر کے بنائی گئی ایس جی ایم علی گنج علکنار اگنہوتری کرتے اور اس کا ہندو اخیدتمن زیادہ تعداد میں درگاہ پہنچتے ہیں مذہبی روایت کے مطابق وہ نیزہ پرچم چڑھاتے ہیں اور اخیدتمندوں نے ہی یہاں پرچم لگایا ہے پنچت پردان شلنڈر سنگھ بھی اس جگہ پر شنی دیو مندر کا دعویٰ کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دور خدیم سے اس جگہ پر شنی دیو کا مندر خیم تھا بعد میں درگاہ کمیٹی سے جڑے لوگوں نے خفزہ کر کے اس کی تعمیر کلی دھیرے دھیرے مندر کا وجود ہی ختم ہو گیا واضح رہے کہ بڑے میاں چھوٹے میاں کی درگاہ پر شنی جات کے چڑھانے میں کروڑ روپے کا گھوٹالہ سامنے آنے کے بعد درگاہ کو انتظامی اپنے خفزے میں لو چکا ہے اب درگاہ میں انتظامات کی صدھارا جا رہا بڑے میاں درگاہ کے بعد اب چھوٹے میاں درگاہ پر بھی انتظامی کی نظر رہے گی دراصل اس درگاہ پر بھی بڑے میاں درگاہ کمیٹی کے ہوتیداروں کی رشتہ دار کا ہی خفزہ تھا کاروائی ہونے کے بعد یہ لوگ بھی خفزہ چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہیں اور گرام پنچائد کمیٹی سمیت کچھ مقامی لوگوں کو دیکھ رہے کی ذمہ داری سوپی گئی ہے جبکہ چڑھاوے میں آنے والا پیسہ سرکاری خزانے میں جمع کیا جائے گا